السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسٹرینٹس آج جو ہم لیکچر نمبر ٹویلو ہے چپٹر نمبر تھری کا آج کے لیکچر میں ہم کچھ فارمولے ہیں جو کہ ہم نے ایکویشنز آف موشنز جو ڈرائیو کری تھیں وہ والے فارمولے ہمارے پاس یہ دیکھئے گا ہمارے پاس سب سے پہلا فارمولا ہے ایس ایکویس ٹو وی ایف ایکسلیشن کا دوسرا فارمولا ہمارے پاس 2 a s is equal to vf square minus v i square یہ ہمارے پاس third equation of motion ہے اور ہمارے پاس second equation of motion the s is equal to v i t plus 1 upon 2 a t square ان تینوں فارمولے میں جتنے بھی سیمبلز ہیں ان سب کی جو ہے وہ meanings اور اس کے units یہاں لکھے ہوئے a ہے a کا unit acceleration a یہاں پر بھی ہے a یہاں پر بھی ہے اور یہ اس فارمولے میں بھی ہے v f v f جو ہے وہ صرف اس فارمولے میں نہیں ہے باقی دونوں فارمولے میں ہیں means final velocity unit meter per second v i جو ہے تینوں فارمولے میں موجود ہیں time جو ہے دو فارمولے میں موجود ہیں اور s means distance distance کا unit ہوتا ہے meter تو یہ تین فارمولے ہیں اس کو اپنی copy میں note down کر لیں اس سے related جو آپ کے سیمبلز ہیں اس کے units ہیں اس کو بھی relate کر اس کو بھی اپنی copy میں لکھ لیں یا سکرین شورٹ لے لیں تاکہ پھر آپ کو کو کوئی problem نہ ہو آپ کوشنز دیکھیں گا کوشن میں آپ کو نہ سیمبلز نظر آئیں گے اور نہ آپ کو جو ہے وہ یہ فارمولے نظر آئیں گے صرف آپ کو یہ ورڈنگز یا پھر units نظر آئیں گے اور ہمیں ان ورڈنگز اور units کو یاد کر کے یہ فارمولے اور یہ سیمبلز data میں data میں یہ سیمبلز use ہوں گے اور solution میں یہ فارمولے use ہوں گے جی کوشن دیکھئے گا body starting from rest ایک body start ہوتی ہے rest position سے acquires a velocity of 10 meter per second in 5 second 5 second آگئی body نے جو ہے وہ rest position سے start لیا تھا تو اس کی initial velocity 0 10 meter per second اس نے جو ہے وہ acquire 5 second میں معلوم کیا کر رہے ہیں calculate دو پارٹ انہوں نے دیئے میں calculate a part the acceleration b part the distance covered by the body in 5 second time دونوں میں same ہے تو ایک ہی مرتبہ لکھیں گے data میں تو ہمارے پاس سب سے پہلے acceleration معلوم کرنا ہے اور اس کے بار distance معلوم کرنا ہے تو acceleration کے لیے acceleration کا formula لگا دے ہیں a is equals to vf minus vi divided by t a is equals to vf 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 quant a dies vf h e It mrs mrs $ 2 5 میٹر تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ جس میں ہمیں دو فارملے یوز ہوئے ایکس لیشن کا فارملہ بھی یوز ہوا اور تھرڈ ایکیشن آف موشن بھی یوز ہو گئی پرابلم 3.5 جو میں نے لاس لیکچر میں سکپ کری تھی اسی وجہ سے کیونکہ اس میں دو فارملے یوز ہو رہے تھے اور میں آپ کو سب سے پہلے ایک فارملے سے ریلیٹڈ نومیریکلز کروانا چاہ رہا تھا جی اس کے بعد سب سے پہلے ایک بس ہے جو کہ موو ہو رہی ہے سیونٹیٹو کلومیٹر پر آر کی رفتار سے لازمی سی بات ہے سیونٹیٹو کلومیٹر پر آر ہم اس کو کنورٹ کریں گے سیونٹیٹو کلومیٹر ایک کلومیٹر میں ہزار میٹر ہوتے ہیں سیونٹیٹو کے ساتھ کلومیٹر ساتھ لکھا ہے اس کا مطلب ملٹیپلائے ہو رہا ہے ہم نے ملٹیپلائے تھاؤزن کر دیا ڈیوائیڈڈ بائی آر ایک گھنٹے میں 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں تو ہم نے 3600 کو ڈیوائیڈ کر دیا تو یہ ہمارے پاس انیشل ویلوسٹی آگئی 20 میٹر پر سیکنڈ ہماری یونٹ پر on the application of brakes جیسی ہم نے بریک اپلائے کر آ لازمی سی بات ہے ایک بس جاری ہے سیونٹیٹو کلومیٹر پر آر کی رفتار سے جیسی بریک اپلائے کریں گے تو بس رک جائے گی it stops وہ بس رک گئی اور اس نے کتنا final velocity 0 ہو گئی اس نے distance cover کر رہا تھا 500 میٹر کیا پوچھ رہے ہیں calculate the deceleration produced by the brakes وہ گاڑی جیسی اس گاڑی اس بس کو بریک لگی وہ گاڑی کتنا backward آئی تھی اور backward آئی ہوگی تو لازمی سی بات ہے اس میں acceleration produced ہوئی تو جو backward negative acceleration ہوتی ہے اسے کہتے ہیں deceleration negative acceleration کو deceleration کہتے ہیں ہمارے پاس جو data ہے اس سے related ہم formula use کریں گے v i ہے v f ہے s ہے اور a ہے تو اگر یہاں پر یہاں پر t نہیں ہے اگر یہاں پر t ہوتا تو ہمارے پاس choice ہوتی کہ ہم یہ والا formula use کریں گے second equation of motion تو یہاں پر ہم third equation of motion use کریں گے کیونکہ ہمارے پاس v i ہے v f ہے v f ہے v i ہے s ہے اور a آپ کو معلوم کرنا ہے تو 2 a ایک کی جگہ پہ a ہے آ گیا s کی جگہ پہ اس کی value 500 v f کی جگہ پہ 0 0 کا اسکوائر 0 اور v i کی جگہ پہ 20 20 کا اسکوائر ہوتا ہے 400 0 کا اسکوائر 0 20 کا اسکوائر 400 2500 1000 1000 a 0 minus 400 minus 400 1000 a کے ساتھ multiply ہو رہا ہے نیچے جا کے divide ہو جائے گا تو minus 400 divided by 1000 answer آجائے گا minus 0.4 meter per second square negative sign chose deceleration negative sign ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ backward direction پہ گئی تھی جس کی وجہ سے deceleration produce ہوا اس کے بعد ہمارے پاس next problem ہے problem 3.9 question کیا ہے a car starting from rest ایک گاڑی start ہوتی rest position سے اسکا مطلب اس کی initial velocity کتنی 0 meter per second attains a velocity of 20 meter per second کچھ دیر کے بعد اس نے 20 meter per second جو ہے وہ attain کر لی اپنی velocity اور کتنے second میں کری 5 second میں find the distance covered by the car آپ کو معلوم کرنا ہے کہ اس نے کتنا distance cover کر آ اچھا جی distance کے دو formula ہمارے پاس دونوں formula میں acceleration ہے تو سب سے پہلے ہمیں acceleration معلوم کرنا پڑے گا acceleration کا formula a is equal to vf minus v i divided by t vf کی جگہ پہ 20 v i کی جگہ پہ 0 اور t کی جگہ پہ 5 20 minus 0 20 20 divided by 5 5 5 4 20 acceleration آپ کے پاس کتنے آگئی بھائی 4 meter per second square اس کے باد distance کا formula کوئی formula use کر سکتے ہیں کیونکہ t b ہے اور اس میں vf v i b to ہم third equation of motion use کر رہے ہیں third equation of motion میں بار بار اس لئے use کر رہے ہیں کیونکہ وہ آسان ہے ہمارے پاس اس میں کچھ complication نہیں ہے next questions جو ہے اس میں second equation of motion use ہو ہو اس کے اس نے کتنا distance cover کر بھائی 50 meter کا distance cover کر تو students یہ آج کا ہم نے 3 equations of motions use کر axillation کا formula use second equation of motion اور third equation of motion کو use کر کے ہم آج کے numerical solve کرے تو آپ کو یہ assignment ہے کہ آپ کو اپنے یہ سارا کام اپنی copy میں کرنا ہے اور پھر اگر کوئی بھی آپ کو problem ہو وہ discussion کے session میں آپ discuss کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ہو